جی اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر اجاز احمد ہے اور میں ایک چائلڈ سپیشلسٹ ہوں اور پچھلے دس سال سے میرا اس شعبے سے تعلق ہے آج ہمارے پاس ایک خصوصی مہمان ڈاکٹر منیش کمار بیٹھے ہیں جو کہ ایک نیورولوجسٹ ہیں اور دماغ کے سپیشلسٹ ہیں اور جنہ اسپطال میں پریکٹس کرتے ہیں ساتھ ساتھ یہاں پہ ہمارے کوپ ویلفیر ہسپیٹل میں ہفتے میں ایک دن کے لیے آتے ہیں اور یہاں پہ دماغ کے جو بھی پیشنٹ ہیں ان کا علاج کرتے ہیں آج ڈاکٹر ساہب آئے تھے تو آج ہم ایک ایمپورٹنٹ ٹاپک پہ ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے جس کو ہم اپیلیپسی کہتے ہیں اور اردو میں اس کو ہم مرگی کہتے ہیں اپیلیپسی کے حوالے سے ہمارے ذہن میں کچھ سوالات تھے جو کہ ہم ڈاکٹر ساہب سے شیئر کریں گے اور انشاءاللہ ڈاکٹر ساہب اپنے جو کمنٹس ہیں یا پھر اپنی رائے اس اپیلیپسی کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ڈاکٹر ساہب پہلا سوال یہ ہے کہ اپیلیپسی کیا ہے اور اس کی جو ٹائپس ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں اور اگر کسی کو اپیلیپسی ہو جائے اس کو کیا کرنا چاہیے یا پھر اگر گھر میں کوئی اپیلیپسی یا مرگی کا پیشنٹ ہے اگر کسی کو فٹس یا پھر مرگی کے جھٹکے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اٹینڈنٹس یا مریض کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے دوسرا اگر اپیلیپسی ہو جائے کسی کو اس کی انویسٹیگیشن اپشنز کیا ہیں اور ٹریٹمنٹ اپشنز کیا ہیں اگر کوئی مریض ہو جاتا ہے تو اس کی پریونٹیو میرز کیا ہیں تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کیجئے گا تاکہ ویوورز کو اور لوگوں کو پتا چلے اور ایک آگاہی کا میسیج ملے تاکہ وہ پریونٹ کریں آگے اس چیز کو جی اسلام علیکم سب سے پہلے اپیلیپسی جس کو عام زبان میں ہم مرگی کہتے ہیں یا مرگی کے چھٹکے کہتے ہیں تو وہ زیادہ تر آج کل بہت کامن ہیں ہماری سیسائیٹی میں خاص طور پر بچوں میں اور جو ہمارے پاس بوڑے ہوتے ہیں جن کے کوئی کمپلیکیشنز ہوتے ہیں جیسے کسی کو پالش کا اٹیک ہوا ہو یا کوئی پیشنٹ دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو ان میں یہ چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بہت ساری ٹائپس ہوتے ہیں مگر اگر ایک آپ کو آسان لفظوں میں بتایا جائے تو اس کے ایک تو پارشل سیزر ہوتے ہیں جس میں لازم نہیں ہے کہ پیشنٹ کا اس میں کانشنس لیول یا وہ بے ہوش ہو اور دوسرے ہوتے ہیں کسی ایک جسم کے حصے کا یعنی جس کو ہم کہتے ہیں فوکل سیزرز یعنی جیسے کسی بازو کا بار بار اس میں ملر کھراؤٹ آنا یا اس کا سٹیپ ہونا اور پھر وہ بہتر ہونا تو یہ چیزیں اور دوسری ہوتی ہے جس کو ہم کمپلیکس سیزرز کہتے ہیں جس میں آپ کا جنرلائز ٹرونک کلونک آتا ہے ٹرونک کلونک صرف آتا ہے تو اس میں جنرلائز ٹرونک کلونک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کی جسم کی ساری چیزیں میں وہ چیز افکٹ کرتے ہیں جیسے ہاتھ پیر کا یعنی مڑ جانا آنکھیں اوپر ہو جانا موک سے جھاگانا کبھی پشاب یا پاکھانا اس کا نکل جانا پیشن کا کونشنس لیول نہ ہونا پیشن کو جب تکلیف ہو رہی ہوگی وہ گر جائے گا اس کو پتا نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پھر جب آپ اس کو تھوڑی دیر بعد وہ بہتر ہوتا ہے تو پھر اس کو آپ ہم بتاتے ہیں کہ بھائی تمہیں یہ چیز ہو گئی تھی اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسا پیشنٹ ہو جس کو اس طرح کے ملی کے جھٹکے لگیں تو اس کو نظر انداز نہ کیا کریں اکثر اور بیش طرح ہم روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں بہت سارے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بچارہ گھرا پڑا ہے اور اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے یا ہمارے گھر میں ایسے آپ کے دیاری اصابی جب اگر کسی کو اپیلیپسی یا جھٹکے لگیں تو سب سے پہلے آپ کو اس کو لیٹرل پوزیشن میں لانا ہے تاکہ اس کے ائر بہتر ہو کیونکہ اس کے یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھر اس میں کسی کو الٹی بھی آ جاتی ہے یا کسی کو بلگم وغیرہ سانس کی نلی میں نہ جائے تو ہمیں سب سے پہلے پیشنٹ کی سانس کو بہتر کرنا ہے تاکہ اس وجہ سے کیونکہ وہ تو کانشنس نہیں ہے اس کو پتا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو ہم جو وہاں پہ ہیں ہمیں کرنا چاہیے اس کو لیٹرل پوزیشن میں رکھنا چاہیے تاکہ وہ اس کا ائر بہتر ہو اس کے علاوہ آج کل اگر وہ آپ کے کوئی ریچ میں ہسپیٹل ہے تو آپ اس کو وہاں لے جائیں یہ زیادہ بہتر آپشن ہے وہاں پہ ہم اس کو انجکشن ڈائزی پام یعنی وہ دیتے ہیں تاکہ اس کو سکون آ جائے آسان سے لفظوں میں آپ کو بتا ہوں گا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ فٹس ہوتے ہیں وہ کنٹرول ہو جاتے ہیں اور دوسری اس کے بعد پھر جو آپ کا نیرولوجسٹ ہوتا ہے وہ اس کو پیشن کو اٹینڈ کرتا ہے پھر اس کی ساری انویسٹیکیشن ہوتی ہے ہم اس کے الیکٹرولائٹس مرکب کراتے ہیں کبھی کہ الیکٹرولائٹس ہوتی ہیں وہ کراتے ہیں الیکٹرولائٹس پروفائل کرواتے ہیں جس میں ہم کیونکہ نمکیات کی کمی کی وجہ سے بھی یہ جھٹکے ہوتے ہیں اور دوسری بات پھر اس کا ایم آر آئی سی ٹی سکین ای جی مین جیسے دل کی پٹی ہوتی ہے ویسے دماغ کی پٹی ہوتی ہے ای جی ہم اسی لئے کرواتے ہیں ہمیں کنفرم ہو جائے کہ اس کو جو جھٹکے ہیں وہ ٹرو فٹس ہیں یا یعنی سوڈو فر یعنی یا پھر وہ اس کو کسی دوسری وجوہات کے وجہ سے ہوئے ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ہم کرواتے ہیں لیپس وغیرہ اس کے بعد پھر پیشنٹ کو ڈائیگنوز کرتے ہیں کوئی پریویس ہسٹری پوچھتے ہیں کہ کبھی بچپن میں اس کو یہ چیز ہوئی تو نہیں تھی اور ایک فیملی میں کھاندان میں کسی بھائی بہن ان کو یہ ساری چیزیں یا ان کو کوئی جھٹکوں کی بیماری تو نہیں ہے تو یہ چیزیں پوچھنا لازمی ہوتا ہے اس کے علاوہ ٹریٹمنٹ میں اس کی انٹی اپیلیپٹک ڈرکس چلتی ہیں جس میں بہت سارے گروپس ہیں جس میں ہم کاربا میزیپین جس کو عام آج کل ٹیگرال وغیرہ کے نام سے جانا جاتا ہے پھر پیوال لیریز بہت سارے ہوتے ہیں انٹی اپیلیپٹک جنرلائز اس کو ہم کہیں گے بنزو ڈائیزیپین وغیرہ یہ ساری فینو باربیٹال یہ گروپس ہم ان کو دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ پیشنٹ کو ہم جو ہے تھوڑا اس کو ہم لائف سٹائل موڈیفکیشن کا بھی ایڈوائز کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑا آپ پارک وغیرہ لے جائیں تو وہاک وغیرہ کروائیں اور اس کے علاوہ ہمیں بہت ساری چیزوں سے بچاؤں بھی کرنا ہوتا ہے جیسے ایسے پیشنٹ کو ہم کسی ہائٹڈ جگہ پہ اکیلا نہ بیجیں کیونکہ کبھی کبھر اوچائی سے اس کو خوف آ جائے اس کی وجہ سے بھی وہ اس کو جھڑکے لگ سکتے ہیں اور وہ گر سکتا ہے اس کو نقصان ہو سکتا ہے گیس یا آگ آگ جیسی کوئی چیز ہو اس سے بھی آپ کو ان کو بچانا ہے سویمنگ کی طرف ان کو اکیلا نہیں بھیجنا ہے اور کوئی ایسے یعنی نائف یا کوئی بھی ایسا شارپ آبجیکٹ ہو اس سے ان کو بچانا ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو یہ چیز دیکھنے سے ان کو جھڑکے کسی وقت آ سکتے ہیں جن کا ان کو پتا نہیں ہوتا اور ان کو بہت باری نقصان ہو سکتا ہے یہی چیزیں ہیں ایک آخری سوال جو کہ بہت کومن ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کو روڈ پر یا گھر میں جھڑکے پڑ رہے ہوتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں اکثر موزہ یا جوراوہ نکال کے یا پھر جھوتا نکال کے اس کے موہ میں سامنے لے کے جاتے ہیں تاکہ یہ جو ان کے ذہن میں بنا ہوا ہوتا ہے کہ یہ جھوتا سنگانے سے اس کے جو فٹس ہیں وہ سٹاپ ہو جائیں گے تو اس کی کیا حقیقت ہے میڈیکل پوائنٹ آف یو سے میڈیکل پوائنٹ آف یو سے اس کا کوئی وہ حقیقت نہیں ہے یہ اگر آپ دیکھا جائے کہ یہ پرانے ٹوٹکے ہیں مگر اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے جب آپ کے پاس میرگی کا پیشنٹ جس کو جھٹکے ہو رہے ہیں تو وہ جھٹکے اسی لیے ہو رہے ہیں کہ اس کی دماغ میں بہت زیادہ الیکٹرکل شوکس آ رہے ہیں جس وجہ سے وہ خود اس کا دماغ پریشان ہو رہا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے جس وجہ سے پیشنٹ اپنے کونشنس لیول کھو بیٹھتا ہے تو اس کو ہم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کو ریلیکس کرنا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ ہم اس کو اور تنگ کریں یہ ایک سمپل سی ایک ہے جب بھی پیشنٹ آپ اس کا پہلے ائر وے بہتر کرو پھر اگر قریبی کوئی آپ کے بعد ہاسپیٹر لے تو اس کو فوراں وہاں لے جائیں تاکہ اس کو انجیکشن وغیرہ دیکھیں ہم اس کو تھوڑا ریلیکس کریں پھر جب پیشنٹ تھوڑا کونشنس لیول میں تھوڑی دیر بعد آ رہا ہے پھر ہم اس کا فردہ ورک اپ کریں بھگی جوتا موزا چماٹ کوئی لگا یعنی مارنا یہ چاہتے ہیں وہ پیشنٹ بہتر نہیں ہوگا البتہ یہ ہو سکتا ہے وہ بلکل خراب ہو سکتا ہے آپ کی دیری کی وجہ سے بہت بہت شکریہ ڈاک صاحب آپ نے اپنی قیمتی وقت سے کچھ منٹس نکالے اور اپی لیپسی کے حوالے سے لوگوں کو بتایا انشاءاللہ ہم مزید ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کی لیے لاتے رہیں گے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ